بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جائیں گے اور جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تب سے لے کر آج تک کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ اس جنگ اس تنادے کے اندر پورے دنیا کا انٹرسٹ نہ رہا ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ رشیا ورسز یوکرین نہیں ہے بلکہ رشیا ورسز نیٹو ہے رشیا ورسز امریکہ ہے اور اگر یہ آمنے سامنے دریکٹ ہو جاتے ہیں رشیا اور نیٹو تو یہ جنگ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے جو نیوکلئر سائنسطان ہیں انہوں نے گھڑی کو بہت خطرناک سطح پر بھی لا کر کھڑا کر دیا اس جنگ کی وجہ سے کہ یہ جنگ بہت خطرناک جنگ ہے دنیا کو تباہ کر سکتی ہے کیونکہ اس میں رشیا اور نیٹو کے دریکٹ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ اور خدشہ ہے اور دی فرسٹ سے بلکہ جب یہ جنگ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ خطرہ بہت زیادہ منڈلا رہا ہے صرف یورپ کے اوپر بلکہ پوری دنیا کے اوپر امریکہ کے صدر جو بائیڈن آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار بائیس ابھی سٹارٹ ہوا تھا اور رشیا کے ٹینکس آ کر یوکرین کے بارڈر پر کھڑے ہوئے تھے تو جو بائیڈن امریکہ کے صدر انگلیاں اٹھا اٹھا کر تب سے رشیا کے صدر ولادمیر پتن کو کہنے لگے کہ ایک انچ اگر تُو نے قدم بڑھایا تو دیکھ ہم تیرا کیا حال کرتے ہیں اس کے باوجود بھی رشیا انٹر ہو گیا یوکرین کے اندر اپنے سپیشل ملٹری آپریشن کا روس نے آغاز کر دیا تو جواب میں کیا کیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اور نیٹو کا جو جتھا ہے جو بلک ہے اس نے کیا کیا اس نے رشیا کے اوپر سینکشنز آئید کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے رشیا کے اوپر ہزاروں سینکشنز آئید کی گئیں اور اس کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یہ سوچا کہ اتنے بڑے رشیا کا ان سینکشنز سے کیا بگڑ جائے گا اس لیے ہم یوکرین کو مدد انداد اسلحہ گولہ بارود بھی پروائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں روس کے صدر ولادمیر پتن نے یہاں پر ریڈ لائنز ڈراؤ کرنا سٹارٹ کر دی پہلی ریڈ لائن رشیا کے صدر کی یہ تھی کہ اگر تم نے یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود پروائیڈ کیا تو پھر میری ریڈ لائن کروس ہو جائے گی لیکن اس تقریباً دو سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ تمام ریڈ لائنز اسلحہ گولہ بارود کو لے کر تمام کی تمام ریڈ لائنز امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روس کی تمام کی تمام ریڈ لائنز کو کروس کیا یہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ ہائی موبیلٹی آلٹلری راکٹ سسٹم سے سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد لانگ رینج میزلز پر بات آگئی پھر پیٹریوٹ میزل ڈیفنس سسٹم پر بات آگئی اور پھر ایف سکسٹین کے لیے بھی انہوں نے گرین سگنل دے دیا یوکرین کو اور دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں ایف سکسٹین بھی یوکرین کو مل جائیں گے اتنے بڑے اسلحے گولے بارود اور ایف سکسٹین کے باوجود رشیا نے ڈیریکٹ نہیں لیا نیٹو کو اس جنگ کے اندر انوالو قرار نہیں دیا یہاں تک کہ یوکرین اس لانگ رینج ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے موسکو تک پہنچ گیا پھر کریملین کو بھی یوکرین نے ٹارگٹ کیا لیکن رشیا نے نیٹو کو اس جنگ کے اندر کنسیڈر نہیں کیا اور دوسری سائیڈ پر رشیا کے میزلز جا کر نیٹو ٹیرٹری کے اندر متعدد مرتبہ گرے ان تقریباً دو سال سے کم کے عرصے کے دوران پولینڈ ہو یا پھر رومینیا کے اندر تو پانچ سے زیادہ رشیا کے میزلز یا پھر ڈرونز کا ملبہ جو ہے وہ رومینیا کے اندر جا کر گرے لیکن نیٹو نے رشیا کو اس جنگ کے اندر کنسیڈر نہیں کیا یا پھر نیٹو رشیا کے اوپر نہیں چاڑ دوڑا کہ آرٹیکل فائیو کا اطلاق ہو گیا اور ہم رشیا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کیونکہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا آپس میں لڑنا ہماری جنگ کا مطلب ہے کہ کسی کی جیت نہیں ہوگی بلکہ سب کے سب ہار جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے بڑے ہتھیار اپنے استعمال کرنا سٹارٹ کر دیے جو کہ امریکہ اور روس کے پاس پانچ پانچ ہزار سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز ہیں اگر باقی ممالک کی بات کریں انکلوڈنگ یور کنٹری تو سینکڑوں میں ہیں ایک سو کچھ ہیں پاکستان کے پاس ایک سو کچھ ہیں بھارت کے پاس اور اسرائیل کے پاس سو سے بھی کم ہیں اور ان دونوں بڑی طاقتوں کے پاس پانچ ہزار اور چھے ہزار سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز ہیں تو انہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر یوکرین کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ پڑے تو نہ کسی کی جیت ہونی ہے نہ کسی کی ہار ہونی ہے بلکہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی اس وجہ سے یہ تمام ریڈ لائنز کروس ہونے کے باوجود نیٹو ٹیرٹری کے اندر رشیا کے ڈرونز گرنے کے باوجود یہ ڈریکٹ نہیں ہوئی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ڈریکٹ نہیں ہوئی لیکن اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک ایسا قدم اٹھانے والے ہیں کہ رشیا یہاں تک آ جانا ہے اور رشیا جانب سے جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس اقدام کی خبروں کو لے کر کہ اس طرح کی بیٹھکیں لگنے لگی ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی بھی میں آپ کو گفتگو سنواؤں گا جان گربی نے نیو یارک ٹائمز کی اس ریپورٹ پر رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے اور رشیا کا رد عمل بھی اس ریپورٹ کے اوپر سامنے آ چکا ہے اور بہت خطرناک رد عمل ہے رشیا کا کیونکہ یہ اقدام بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر امریکہ اور اس کے اتحادی یہ اقدام بھی اٹھاتے ہیں تو پھر رشیا کی جو ریڈ لائنز ہم سٹارٹ سے بات کر رہے تھے کہ رشیا کی کوئی ریڈ لائن کروس ہی نہیں ہو رہی تو یہ ایکچولی لاسٹ لائن ہوگی یہ ایک ہی اوپشن امریکہ کے پاس بھی ہے اور اس کے رد عمل میں ایک ہی اوپشن رشیا کے پاس ہے اور امریکہ یہ اوپشن استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور رشیا اس کے جواب میں جو ایک اوپشن رشیا کے پاس ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ میں یہ تنازعہ کنورٹ ہو جائے گا تو جس طرح رشیا کا رد عمل ہے تو لگتا یہی ہے کہ اگر امریکہ یہ اوپشن چوز کرے گا تو رشیا جواب میں جو واحد اوپشن جو واحد جواب رشیہ کے پاس ہے رشیہ وہ آپشن چوز کرے گا جس طرح کہ ردعمل رشیہ کا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ تنازعہ کہاں آ چکا ہے رشیہ جیت چکا ہے یوکرین ہار چکا ہے نیٹو ممالک کی مدد امداد کے باوجود یوکرین کا جو کاؤنٹر آفینسف ہے وہ فیلیر کا شکار ہے یوکرین کے جو علاقے رشیہ کنٹرول کر چکا رشیہ صدر ولادمیر پوتن نے اپنی اینویل پریس کونفرنس کے دوران بھی کہا کہ باتچیت کی ٹیبل پر پیٹ جاؤ اور اپنے آپ کو پاگل بنانا چھوڑ دو اور جس طرح اگر ردعمل چاہے وکٹر اوربان ہوں ہنگری کے پرائم نیسٹر ہوں یا پھر اٹلی کی جو پرائم نیسٹر ہیں جورجیا ملونی ان کی جو کال لیک ہوئی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپین کنٹریز اور امریکہ خود بھی تھک چکا ہے یوکرین کی مدد امداد کر کر کے اور کوئی رزرٹ یوکرین نے پروائیڈ نہیں کیا تو اب جو لاسٹ آپشنز تھے وہ یہ تھے کہ یورپین یونین کی مدد امداد اور ریپبلیکنز نے جو مدد امداد امریکہ کی روک رکھی ہے تقریباً سو بلین ڈالر سے کچھ زیادہ کی یہ رقم بنتی ہے لیکن گزشتہ بڑیو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں جانب سے چاہے یورپین یونین ہو چاہے امریکہ کی کانگرس ہو دونوں جانب سے یہ امداد اب اپروف ہوتی ہوئی بلکل بھی نظر نہیں آ رہی تو اب کیا آپشن ہے امریکہ اور اس کے اپشن ہے کوئی اپشن نہیں ہے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر اس تنازے کو بند کر دینا سب سے بہترین اپشن ہے اور اس کی آفر روس کے صدر ولادمر پتن نے اپنی اینول پریس کانفرنس کے اندر حالانکہ رشیہ اس وقت جو ہے رشیہ ایج رشیہ کے پاس ہے سٹیرنگ رشیہ کے پاس ہے جہاں چاہے روس وہ اس جنگ کو موڑ سکتا ہے رشیہ یوکرین کو بلیک سی سے بھی کاٹ سکتا ہے رشیہ پورے کے پورے یوکرین کو نقشے سے بھی مٹا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود روس کے صدر ولادمر پتن نے کہا کہ میں اب بھی باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں لیکن امریکہ اور پورے کا پورا جو نیٹو کا بلوک ہے اسے رشیہ سے یہ شکست منظور نہیں ہے اگر رشیہ سے پورے کا پورا بلوک شکست کھا گیا تو پوری دنیا کے اندر جو ان کا روب اور دب دبہ انہوں نے قائم کر رکھا ہے وہ تو اسی طرح بیٹھ جانا ہے جس طرح سے اسرائیل کا روب اور دب دبہ مجاہدین نے پوری دنیا کے اندر بے نقاب کر دیا تو اس لیے امریکہ بالکل بھی رشیہ سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو امریکہ کے پاس آپشن کیا ہے لاسٹ آپشن جو امریکہ نے چوز کیا وہ ہے رشیہ کے اساسے رشیہ کے جو ایسٹس ہیں جو انہوں نے آل ریڈی فریز کر رکھے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو فوریکس ریزروز ہیں رشیہ کے تین سو بلین ڈالرز کے یہ ریزروز ہیں جو انہوں نے دوہزار بائیس میں ہی فریز کر دیئے تھے اب فریز کرنے کی حد تک تو قانونی ہے لیکن سیز کرنا جو ہے وہ قانونی نہیں ہے یعنی کہ ان ایسٹس پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے فریز رکھے جا سکتے ہیں جیسے ایران ہے نورتھ کوریا ہے ان کے اساسے بھی فریز کرنے کی حد تک امریکہ اور اس کے اتحادی محدود رہے لیکن یہ دو سیز کرنے کی باتیں اب وائٹ ہاؤس کے اندر کی جا رہی ہیں اس کو ریپورٹ کیا ہے نیو یارک ٹائمز نے اور نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا نکال کر دیکھیں یا پھر دو وائٹ ہاؤس کی بریفنگ ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہے رشیہ کا میڈیا ہے تو وہ اسی ریپورٹ سے بھرا ہوا ہے کیونکہ یہ کوئی آم دھام ریپورٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاؤز کو کروس کرتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادی رشیہ کا ہی پیسہ یوکرین کو پکڑانا چاہتے ہیں رشیہ کا جو پیسہ انہوں نے فریز کر رکھا ہے اسے یہ سیز کر کے یوکرین کو پکڑانا چاہتے ہیں اور نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کا مطابق یہ ڈسکشن جو ہے وہ اس بات پر نہیں چل رہی کہ رشیہ کے اس ایسٹ کو ہم نے کنٹرول کر لینا اس پر قبضہ کر لینا بلکہ ڈسکشن اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ہم نے یہ یوکرین کے صدر کرپٹ صدر کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے یا پھر کسٹیں کسٹیں کر کے ہم نے یوکرین کو یہ ایسٹس رشیہ کے پروائیڈ کرنے ہیں تاکہ یوکرین رشیہ کے خلاف جنگ بھی لڑ سکے اور اس کے بعد جو ری کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی یوکرین مکمل کر سکے تو اس لیول پر یہ باتیں آ چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے اب وہ طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین میں کوئی جو تبدیلیاں ہیں وہ کی جائیں جی سیون بلک کی جانب سے اور یہاں پر ایک جو بات ہے جو ایک اینلسٹ نے کی اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو پھر جو فورکس ریزروز ہیں جو کہ ڈالرز میں ہوتے ہیں بانڈز میں ہوتے ہیں یا پھر سونا رکھا جاتا ہے تو پھر تمام کے تمام جو کانٹریز ہیں دیگر جو کانٹریز ہیں پوری دنیا کے بھارت برازیل جیسے کانٹریز جو ہیں وہ اپنے فورکس ریزروز نکال لیں گے تو امریکہ کو بہت بڑا دھجکہ لگ سکتا ہے اگر تمام کے تمام کانٹریز نے اپنے فورکس نکلوا لئے اب تمام کے تمام کانٹریز یہ سوچیں گے کہ اگر روس کا پیسہ انہوں نے ضبط کر لیا تو ہم کی سکھیت کی مولی ہیں ہمارا پیسہ کون سا محفوظ ہے ان انٹرنیشنل بینکز کے اندر ان سینٹرل بینکز کے اندر تو تمام کے تمام کانٹریز جو ہیں وہ اپنا پیسہ اپنے پانڈس اپنا سونا نکلوا لیں گے تو یہ کچھ قانونی چیزیں ہیں جن کو وائٹ ہاؤس کے اندر ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے جی سیون اور یورپین یونین کے بلوک کے اندر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہ جو پیسہ ہے رشیہ کا یہ ہم اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یوکرین کو دے دیتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں کیا تبدیلیاں تانون میں لانی پڑیں گی یہ ڈسکسنز وائٹ ہاؤس کے اندر جاری ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمہ جان کربی سے اسی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹر نے سوال کیا تو جان کربی نے کیا جواب دیا ہے سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں رہا ہے کہ bing کبیو رویی ساتی نوعیتے ہیں آنت کاریت چن کن روس تا professional شخص جنگ کے بات accompl Dediciu تیسس经 روی بات آقاس میں اضف Relamin داستی نườn Samsungets میں تترونی پر کنید توفاقی بوری ، جسوس سوی جباری بات ، میرے کہ ہمارے ہیں کی ہے ، جسوس müکمی میرے کہ اوام کیا مناری کیا ہے اور پر کنید اواز بات حالت کنید روی شایی کا روی ایسے باستی نظر وکاربت باقید روی اواز باکنید رک روی ایسے مخصوصے والا مسئولی ایسے علاقے ہیں. نسمی بڈا کنید روی ایسیم روی نوگوری موقع کرنام ، گفتگو آپ نے سنے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی کی ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے لیکن اس طرح کی ڈسکشنز جان کربی نے کہا کہ چل رہی ہیں اور رشیہ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے جس نے ٹینز آف تھاؤزنز یوکرینی مارے ہیں اور یوکرین کا ٹریلین آف ڈالرز کا نقصان کیا ہے تو وہ بھرپائی بھی رشیہ کے ہی پیسے سے ہونی چاہیے نہ صرف وائٹ ہاؤس نہ صرف امریکہ کے صدرچو بائیڈن بلکہ جو یورپین گونین ہے وہ بہت پہلے سے اس طرح کے مشورے امریکہ کو یورپین گونین کے جو چیف ہیں ارسلا وانڈر لی این ان کی جانب سے بہت پہلے سے یہ مشورے امریکہ اور اتحادیوں کو دیے جا رہے ہیں کہ ہم کیوں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں رشیہ کا پیسہ نکالتے ہیں جو قانون میں تبدیلی کرتے ہیں رشیہ کا جو پیسہ ہم نے فریز کر رکھا ہے اس کو سیز کرتے ہیں اور یوکرین کو پکڑا دیتے ہیں یوکرین جانے رشیہ جانے لیکن رشیہ کے جانب سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے تو اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ جو قانون میں تبدیلیاں ہیں یا یہ جو صلاح مشورہ وائٹ ہاؤس کے اندر کیا جا رہا ہے تو اسے رہنے دینا چاہیے کیونکہ رشیہ کی جانب سے بہت سخت رد عمل سامنے آیا رشیہ کو پتا ہے کہ اگر یہ پیسہ یوکرین کو پکڑا دیا تو یوکرین کو ایف سکس ٹیم بھی دوہزار چوبیس میں مل جائیں گے اور یوکرین کے ساتھ پورے نیٹو کے بلوک کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے رشیہ کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں اور اب یہ پیسہ بھی جو کہ رشیہ کا ہی پیسہ ہے وہ یوکرین کو پروائیڈ کر دیا جائے گا تو نہ صرف یوکرین کو وہ اسلحہ گولہ بارود مل جائے گا جو یوکرین کو چاہیے بلکہ یوکرین اپنی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی یہ پیسہ استعمال کر سکتا ہے تو رشیہ کی جانب سے رد عمل یہ سامنے آیا کہ اگر یہ فیصلہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا تو تمام ریڈ لائنس کریملن کی تمام ریڈ لائنس کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہوگا کیونکہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے بھی خلاف ہے اور سرہ سر رشیہ کو تباہ کرنے کی جو ساوش ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے گی اگر یہ ایسٹس جو فریز ہیں رشیہ کے اور ان کو فریز کرنے کا رشیہ پر کوئی فرق نہیں پڑا کوئی اثر نہیں ہوا رشیہ کے سپیشل ملٹری آپریشن پر اگر یہ سیز کر لیے جاتے ہیں تو رشیہ نے کہا کہ نہ صرف میں ریٹیلییشن میری سامنے آئے گی بلکہ میں یورپ کے اندر پوری دنیا کے اندر رشیہ نے کہا کہ اپنے میزلز کو ڈپلائی کروں گا اور وہ میزلز وہ اسلحہ ہوگا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف یعنی کہ ابھی جو روس کے صدر ولاد میر پوتن ہیں کریملن کے ترجمان کا ردعمل سامنے آیا ہے رشیہ کے امبیسیڈر کا ردعمل سامنے آیا ہے روس کے صدر ولاد میر پوتن کا جو کہ کل تک بہت زیادہ پولائٹلی آفر کر رہے تھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہ ابھی بھی میری جانب سے آفر برقرار ہے کہ آپ باتچیت کے ٹیبل پر بیٹھ سکتے ہیں باتچیت کے ٹیبل پر معاملات کو حل کر لیتے ہیں اب روس کے صدر ولاد میر پوتن کا جو ڈریکٹ ردعمل ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن جو ردعمل رشیہ کے صدر ولاد میر پوتن کا ہوگا وہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کیونکہ روس کے صدر اس جنگ کے دوران متعدد مرتبہ یہ یاد کروا چکے ہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہ رشیہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ پورے کا پورا جتھا مل کر بھی روس کو شکست نہیں دے سکتا اگر رشیہ سیریسلی اس جنگ کو لے کر آگے بڑھا یا پھر جو بھی پانچ ہزار چھ ہزار سے زیادہ جو رشیہ کے پاس وار ہیڈز ہیں وہ ڈپلائے بھی کر رکھے ہیں رشیہ نے اگر رشیہ انہیں یوز کرنے لگا تو نہ صرف نیٹو کا یہ جتھا نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے تو اسی طرح کا ردعمل روس کے صدر ولادمر پوتن کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے اب ایک آپشن ان کے پاس ہے جو امریکہ اور بلوک ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے روس کا پیسہ اب کیا یہ آپشن استعمال کیا جاتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اور اگر امریکہ اور اس کے اتحادی یہ آپشن استعمال کرتے ہیں تو کیا رشیہ اپنا لاسٹ آپشن یوز کرے گا نظر رکھیں گے کومنٹس ووکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ